کڑھاکے کی سردی لاہور یہ چھٹرنے لگے شہر کا درجہ حرارت پانچ ڈگری تک گر گیا لاہور پر ایک بار پھر سے دھن چھاگے کنالڈون، فیروسپورو، ٹھوکنیاز بیگ، منامہ شہدارہ میں راستے گم لاہور سے ملحقہ تمام موٹویز بند لاہور سے خان کا ڈوگرام، فیزپور، رجانہ جانے والے راستے بھی بند تاجپورا میں بھی دیفنس جیسی سہولیات ایک اور سٹیٹ آف دی آرڈ سپورٹس کامپلیکس کا افتتہ محسن اکفی نے سات سال سے تاتل کا شکار کامپلیکس چند ماں میں بنوا دیا لاہوریوں کے لیے منفریڈ شاپنگ مال کی تعمیر پانچ سال سے روکے منطوبے کو پانچ ماں گیر لگ گیا گلوبل ویلیج مال کی بیڈنگ مکمل نگران وزیراعلہ فروری کے پہلے ہفتے میں افتتہ کریں گے محسن اکفی نے کہا کہ سردی اور دھند کے باعث رکیاتی کاموں کی تکمیل میں مشکلات ہیں ایس ایل ٹری پروجیکٹ الیکشن سے پہلے مکمل کر لیں گے سموگ کے اسباب پر ابتدائی ریپورٹ ہے یاد نامیاتی غیر نامیاتی انڈن کا غیر ضروری استعمال وجہ قرار بھارت کے ایک اول پلانٹ کے باعث پاکستان کی فضاء علوتہ ہوئی چینی مہارین کی نگران وزیراعلہ کو بریفنگ جاننا چاہتے ہیں کہ کس انسر کی وجہ سے سموگ مزرے صحت شکل اختیار کرتی ہے ابھی بہت سے سوالات کے جواب درکار ہیں محسن اکفی کا جواب چینی کانسل جرنر زاؤ شیرین بہترین مزبانی پر وزیراعلہ کے شکر گزار نگران وزیراعلہ اقدامات بہت اعلیٰ کینیڈین ہائی کمیشنر لیزلی بی محسن اکفی کی محترف نگران وزیراعلہ نے بتایا کہ سموگ کے خاتمے کے لیے ہر قدم اٹھا رہے ہیں لاہون میں پہلی بار پانچ ایٹی سموگ ٹاورز لگیں گے برسوں سے رکے منصوبوں کا مکمل کرایا نوجوانوں کا روزگار کے لیے کینیڈا بجوایا جائے گا روامہ پنجاب حکومت کا وفت کینیڈا جا کر معاہدے پر دستکت کرے گا جناس افتال کی تیس سال کے بعد سنی گئی ڈی ویمپنگ کا آغاز کینسر کارڈیک سرجری میڈیکل وارڈز کی اپکریریڈیشن ہوگی اینٹی آئی وارڈ پینڈز ایمجنسی اور ایڈمن بلوک بھی سمجھے گا ایک کرب روپے لاغت آئے گی ادھر پبلک سیکٹر اصفتالوں کے کینیڈی سینٹر ڈائیلیسیز کے لیے بائیس کروڑ روپے جارے ہیں متعادت سرکاری محکمے اور ادارے لیسکو کے نادہیندہ نکلے واسا پانچ ارب ٹاؤن میونسیپل آثورٹیز چار ارب کی نادہیندہ پنجاب پولیس اٹھاون کروڑ ایریگیشن این پاور نے تریپن کروڑ روپ لیے محکمے جیل الڈی اے پی اینڈ ویو نے بھی واجبات جمع نہیں کروائے سیف سیٹی آثورٹی محوصفتال پنجاب پبلک سرویس کمیشن بھی نادہیندہ نکلے ایل ڈی اے سیٹی بجلی کے تنازے میں بریک تھوڑ لیسکو تین ارب سیکیورٹی کے بجائے فلاتوں کو بطور مورگج رکھنے پر آمادہ ایل ڈی اے سیٹی جناس سیکٹر میں ساٹھ کنال ارازی لیسکو کو بطور زمانت رکھوائی جائے گی بجلی کی تنصیبات اور کنیکشنز کے حصول میں رکاوٹ دور ہو جائے گی پنجاب کو سنوارنے کمیشن جاری ٹوٹی پوٹی سٹکوں کے میک اپ کا منصوبہ صوبے کی ایک سو چار سٹکوں کی بحالی کے لیے بارہ ارب کا بجٹ جاری سردی میں گیس بھی نایاب فیروس پروڈ سے ملحقہ فتح کالونی اتحاد پارک میں گیس کا فکتان سیلنڈر بھروانہ علاقہ مکینوں کے لیے اضافی بوجھ بننے لگا بھوگے وال باغبانپورا کے شہریوں کا گیس کی بندیش کے خلاف احتجاج تجاوزات مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری غازی روڈ پر دو سو پچاس پختہ شیبز اور تھڑے میں سپار کر دیئے گئے ایک سو پچاس سے زائد آرزی تجاوزات کو بھی ہٹا دیا گیا شاد باغ مصری شاہ ناخدہ چوک میں بھی مافیا کے خلاف کریکڈ آر آئی جی پنجاب نے پچیس ڈی ایس پیز کے تقررت عباد لے کر دیئے غلام دستگی ڈی ایس پی آپریشن برکی تائینات محمد سرور آوان ڈی ایس پی گارڈن ٹاؤن تکی عباس اکتر ڈی ایس پی صدر ساہیوال تائینات چور دھند کا فائدہ اٹھا گئے ڈی سی آفیس کے باہر سے ٹرانس فارمر لے گئے چوروں نے رسی کی مدد سے ٹرانس فارمر کو گاڑی پر گرایا اور چلتے بنے سپروائزر کی مدیت میں مقدمہ درج اوبجیانہ گرپشن اور کیک بیکس وصول کرنے کا ریفرنس پرویز الہی کی احتساب دالت میں ویڈیو لنک پر حاضری دھند کی وجہ سے پیش نہ کیا گیا شریک ملزم محمد خان بھٹی پیش ہوئے سماعت پچیس جنوری تک ملتوی نواز شریف اور شہباد شریف کے کاغذات منظوری کے خلاف درخواستیں واپس بلالیہ حسین چودری نصار کے کاغذات منظوری کے خلاف درخواستیں بھی واپس لے لی گئے خواتین کی مخصوص نشیستوں پر آمنہ حسن شگفتہ چہدی اور تیبہ رسول کے کاغذات منظور سابقہ صدر عاصف علی زردانی سے صدر جی ایو پی سابزادہ عبالخیر محمد زبیر کی ملاقات ملکی اور بین الاقبامی صورتحال پر تبادلے خیال چہدی سرور کافلی کو بھائی بھائی کہنے کو تیار پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات ٹیپ آگئے صدر پی پی لاہور اسنم گل سے ملاقات این ایک سو ستائیس میں بلاول بھٹو کے جلسے کی تیاریاں جیال رحماؤں کا جلسہ گاہ کا دورہ نون لیگ کی سیاسی سرگرمیات تیز مریم نواز کے انتخابی حلقے این ایک سو انیس میں دفتر کا افتتہ امیدوار پی پی ایک سو پچاس خواجہ عمران نظیر علی پرویز ملک کے شرکت ادھر چنگیہ مرسدو میں ان وازار میں نون لیک کا انتخابی دفتر کھل گیا پی پی ایک سو ایک سٹھ میں بھی انتخابی مہم عمر سحیل زیاب بھٹ اور دیگر کی جانب سے شرکت ای ٹی آئی کے قومی صوبائی نشستوں پر امیدوار فائنل این ایک سو سترہ سے علیہ جاز بھٹر این ایک سو اٹھارہ سے علیہ حمزہ امیدوار این ایک سو انیس سے شہزاد فاروق این ایک سو بیس سے عثمان حمزہ امیدوار این ایک سو اکیس سے وسیم قادر ایک سو بائیس سے لطیب خوصہ نامزر این ایک سو سترہ میں عبدالعالیم خان کی انتخابی مہم کافلی کے امیدوار میاں وحید احمد عبدالعالیم خان کے حق میں دست بردان پی پی ایک سو پینتالیس اور چھالیس سے امیدواروں کا بھی عبدالعالیم خان کی حمایت کا اعلان استقام پاکستان پارٹی اور نون لیگ کے امیدوار اون چوہدری کی انتخابی مہم لیگی راہنما خواجہ احمد حسام سے ملاقات حلقے کی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا سابق یو سی چینمن بھی اون چوہدری سے مارڈر چون آفیس میں ملنے آئے مازوروں کی بہالی کامیشن پرویز ملک مرہوم کے خواب کی تعبیر موسیٰ نقبی بھی ہم قدم وزیرعالہ نے کہا کہ خدمت کے اس میشن میں حکومت سے جو بن پڑا کرے گی لاہور چیمبر اور مخیر حضرات کو بھی آگے آنے کی دعوت ڈاکٹر جاوید اکٹرم کے اپنا کلیننگ کی تعریف شاہستہ پرویز ملک اور دیگر شخصیات کی شرکت لاہور بزنس ایسوسییشن بھرائے بحالی مازورہ نے تقریب کا احتمام کیا بندرول منصوبے پر کام میں تیزی سخت مانیٹنگ وزیرعالہ کی حدایت پر وزیر ہاؤسنگ کا دورہ ورکرز کی حوصلہ افضائی کی سبائی وزیر ہاؤسنگ اسفر علی ناصر سے الڈی ای یونین کے نومنطقب احدیداروں کی ملاقات جنرل سیکیئیٹی کاشیف گرجر چیئرمن شاہد جمال باکر شامل کمیشنہ لاہور کی زیر صدارت پرائیس کنٹرول پر انجلاس وائس کنٹرول کے لیے کاروائیوں پر بریفنگ بازاروں دکانوں اور ریڈیوں پر پرائیس لسٹ آویزنگ کرنے کا حکم پاکستانی سفارت خانوں میں تاینات افسران کا لاہور چیئرمن کا دورہ صدر چیئرمن کاشیف انبت سمیت دیگر شخصیات سے ملاقات معیشت کی مضبوطی بربات سندھ پولیس کے زیرے تربیہ ڈی ایس پیس کا سینٹر پولیس آفیس کا دورہ ڈی ای جی لوجسٹکس اتر اسماعیل کے افسران سے ملاقات پروکیورمنٹ کے طریقہ کار کمیٹیوں کی تشکیل سے آگاہ کیا خواجہ موینو دیمچشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا آٹھ سو باروہ ارس اجرے اتقاف میں رسم غسل کی تقریب سیکیئرٹی آقاف تاہیر عزا بخاری اور دیگر کی شرکت داتا دربار کے سماحال میں محفل ڈاکٹر اسمت اللہ زاہد آجی مختار احمد اور دیگر شخصیات کی شرکت جہور ٹاؤن سیگل سٹیٹ میں ترکیہ اردو الاہور آفیس کا افتتار تقریب میں ترک کانسل جنرل درمش باش کی شرکت سینئر صحافی سلمان عابد اور دیگر نے بھی شرکت کی گریجوئیٹس طلبہ کو ملازمت کیسے مل سکتی ہے ایچی سی باقاعدہ تربیت دے گا یونیورسٹیا ویٹرنی کی آکیڈمی میں کیمپ کا آغاز چیرمن پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن ڈاکٹر شاہد مدیر نے افتتا کیا ادھر پنجاب یونیورسٹی میں جماعت اسلامی پوائنیرز فیسٹیول بک فیر جیولجی اور کھانے پینے کے سٹالز قائم کیے گئے سی او رحیم سٹور عبدالعافی نے سٹالز کا دورہ کیا ایکسپو سینٹر میں انجیننگ اینڈ ہیلتھ کے شو دواسازی آلات جراہی اور تعمیرات سمیت دو سو کمپنیوں نے سٹال لگائے سی او چیج ویلمنٹ آتھارٹیز بیر موتیوالا نے افتتا کیا ساتھ سے زائد ممالک کے پانچ سو زائد مندوبین کی شرکت موت واقع معروف کو لکھا راحت فتی علی خان کی پرانی منجمنٹ تحلیل شوز کی تمام ذمہ داریاں اہلیہ کو سوم دی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے پارٹی ترانے گانے کا بھی اعلان رائزنگ پنجاب گیمز کی افتتا ہی تقریب وزیر اطلاع تعمیر میر اور مشیر کھیل وحاب لیاز کی شرکت افتتا ہی تقریب میں تمام ٹیموں کا شاندار مارچ باسٹ پہلے دن ہاکی اور والی بال کے مقابلے ہوئے لاہور چیفک پولیس کی ویمن ٹیم کے چوکے چھکے گجاوالا سے فرینڈلی کرکٹ میٹ جیت لیا گجاوالا کی ٹیم نے دس اوورز میں چھتر رنز بنائے لاہور کی ٹیم نے سات اوورز میں میٹ جیت لیا ایڈیشنل آئی جی سلطان احمد نے فاتح ٹیم کو ٹاپی اور پچاس ہزار کیش دیا موسیقی